بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریسپی ہے ہریالی چکن جو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائی ہوگی لیکن اب آپ یہ ریسپی ضرور بنائیں گے چونکہ یہ ہے ہی اتنی مزیدار ذائقے دار اور بہت یونیک ریسپی تو دیکھئے آپ اس کے لیے پوری ویڈیو تاکہ یہ ریسپی آپ کو مل سکے اور ساتھ میں ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزیدار ریسپیز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے لائک شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں ہمیں چاہیے ہاف کے جی چکن ویڈ بون اس کے علاوہ گرین مسالے کے لیے ہمیں چاہیے ہرہ دھنیا پودینہ براؤن کیوی پیاز ہری مرچیں بادام لسن اور ادرک ہاف کپ دہی کے ساتھ ہم اس کا بلکل باریک پیسٹ بنا لیں گے ان کو پیستے ہیں دہی کے ساتھ دہی کے ساتھ ہرہ مسالہ میں نے پیس لیا ہے یہ دیکھ لیں سب اچھی طرح سے پیس گیا ہے اب چکن میں ہم نے ڈالنا ہے یہ ہرہ مسالہ پیساوہ اور باقی کے سپائسز اس میں جائے گا بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ نمک کالی مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور ہاف لیمن کا جوس اس کے بعد خوب اچھے طریقے سے ہم نے کرنا ہے اس کو مکس اور میرینیٹ کرنے کے لئے دو گھنٹے تک رکھ دینا ہے بیسٹ ریزلٹ ملیں گے آپ دو گھنٹے اس کو میرینیٹ کریں لیکن اگر آپ فوراں بنانا چاہیں تو فوراں بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کو میرینیٹ کروں گی فور ٹو آورز چکن میرینیٹ ہو گیا ہے میں نے آئیل لیا ہے جس میں میں نے پیاس فرائی کیا تھا وہی آئیل ہے اب میں نے اس میں جالنا ہے چکن سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ چکن کو ہائی فلیم پر فور ٹو فائیف منٹ تک تیز آنچ پر اچھے طریقے سے بھوننا ہے اور اس دوران بیچ بیچ میں چمچہ چلاتے رہیں تاکہ مسالہ نیچے لگے نہ فور ٹو فائیف منٹ ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے ہائی فلیم پر چکن ہمارا اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اس میں اب میں ڈالوں گی ون کپ پانی کے ون کپ آف وارٹر اور اس کے بعد میں نے اس کو میڈیم فلیم پر رکھ دینا ہے دھک کے جب تک چکن گلنا جائے تقریباً دس سے پندرہ منٹ اور اس کے دوران میں بیچ بیچ میں دھکن اٹھا کے چیک کرتی رہوں گی چمچہ چلاتی رہوں گی تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے فلیم ہماری ہوں میڈیم پر اور اب ہم اسے رکھتے ہیں پکنے کے لئے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد اب میں چیک کروں گی چکن ہمارا ریڈی ہے چکن گل گیا ہے اور آپ گریوی بھی دیکھ لیں اس کی کتنی اچھی مزے دار قسم کی یہ ریڈی ہے ایسے ہی ہونا چاہیے جب اس میں بابلز بننے لگیں آپ سمجھ جائیں آپ کا تیار ہے میں نے ڈالی ہے سابودھری مرچیں اس سے بہت اٹھا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ میں میں ون ٹیبل سپون بٹر کے ڈالوں گی جو اس کا مزہ دوبالہ کر دے گا تو یہ بالکل ہے ریڈی چولا میں نے کر دیا ہے بند اور اب ہم اس کو سکریں گے سرف یہ ریسپی آپ دعوتوں میں بنائیں رمضان آنے والا ہے سہری میں بنائیں یقیناً سب کو بہت پسند آئے گی اتنی آسان یہ ریسپی ہے کرتے ہیں اب ہم انہیں سرف اور اسے آپ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ یا پراتھوں کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی لائٹ لیکن ٹیسٹ میں بہت یونیک اور لا جواب تو ضرور یہ ریسپی آپ نے بنانی ہے اس کے اوپر میں ڈالوں گی فرائی کیوی براؤن پیاز ضرور بنائیں ہریالی چکن موسیقی